How to defeat shaytan میں آپ کو چار سیپس بتا دوں نمبر ون is ask help of Allah اللہ سے مدد مانگے لا حول ولا قوت الا بلا یا اللہ میرے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے accept you آپ نے میری مدد کرنی ہے آپ میری لئے دعا کریں اللہ کی مدد ہمیشہ مانگے ہر کام میں ہر عمل میں دوسری چیز avoid sinful environments جو لوگ گناہ کی محفلوں کو پسے بچیں نیک لوگ کی محفلوں میں جائیں اچھی کمپنی کو اختیار کریں تیسری چیز do good deeds نیک عامال کریں اور گناہوں سے بچیں کیونکہ دین کا جو اصل ہے وہ نیک عامال کرنا نہیں ہے زیادہ بلکہ گناہوں سے بچنا ہے جو شخص بیسک بیسک بھی عامال کر لے اپنے فرائز اور گناہوں سے بچیں وہ کامیاب اور جو شخص بڑی تحجدی پڑھا ہے اور فجر اذکار بھی کر رہے اور روزی بھی رکھ رہے لیکن گناہوں میں انوالو ہے وہ ستا یہ گناہ اس کے نیک عامال وہ کھا جائیں اور یہ تباہ ورباد ہو جائے تو گناہوں سے بچیں اپنا پر گناہوں سے بچائیں by keeping by keeping yourself in good company by learning deen deen کو حاصل کریں this is the third point the fourth I think علم کو حاصل کریں یہ علم جو ہے نا یہ فیول ہے یہ فیول ہے اگر اس فیول کو ہم ختم ہو گیا تو ہم رک جائیں گے ہمارے گاڑی ہمارا سفر رک جائے گا اور ہم واپس چلنے شروع ہو جائیں گے واپس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو اس فیول کو ڈاپ کریں اور چوتی چیز میک دعا تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سے مزد مانگے ایاک نا عبدو و ایاک نا استعین ہم ہر نماز سے مزد مانگتے ہیں اللہ سے مزد مانگے if we don't remember اللہ سبحانہ وتعالی what happens is وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّذُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو شخص اللہ کے ذکر سے مو مورتا ہے اسے عراز کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے اللہ اس کے لئے ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں why because he made a decision to be away from the ذکر فلسمنہ وتعالی اس نے شیطان کو اپنے دوست بنانا تھا تو اس کے لئے شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور جو اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اِنَّ لَذِينَ تَقَو اِذَا مَسَّهُمْ تُعَفُ بِنَا شَيْطَانِ جو لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں جب بھی وہ شیطان ان کو اچھکتا ہے یا پکڑ لیتا ہے یا ان کو گراب کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں تَذَكْرُو اللہ کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا مُبْسِرُونَ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں یو صلی اللہ السلام کو جیسے غرص نے پکڑا تو کیا بولا مَعَاذَ اللَّهُ اللہ کا ذکر کیا جب بھی کوئی وصفصہ آیا ہے کیا بولو اعوذ باللہ حمد شیطانو جی اور اٹھو اس پر پیس گو ٹو ایک بڑ کمپنی تو یہ کوئی چیزیں ہیں جو کہ انسان ہو کرنے چاہیے ہیں میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں اُبْل پر خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھا نوجوان انسان تھا جو کہ بڑا علم اور عمل کا شوق رکھنے والا تھا وہ جب بھی اپنے والد پاس جاتا لیکن ایک دن وہ ویک تھا ایک دن وہ کمزور تھا ایمان لو تھا سبحان اللہ جب بھی شیطان کا پکڑتا ہے جب انسان ویک ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ چلا گیا اس کے پاس اور جیسے ہی وہ انٹر ہونے لگا اس کے پیچھے والے دروازے کی طرف سے تو اس کو یہ قرآن کی آیتیات آگئی جو لوگ تقویہ اتیار کرنے والے ہیں جب بھی شیطان ان کو پکڑ لے یا اچک لے تذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں فائدہ مبصرون سبحان اللہ اس کو یہ ریعز ہوا اس کو غشت آ رہی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس عورت نے اٹھا کے والے تے گھر لے گئی اور کہا کہ یہ اپنا بیٹا پکڑ ہے آپ بے ہوش ہو گیا یہ جب وہ ہوش آیا تو پوچھا گیا یہ کیا ایشو تھا آپ کو آپ بے ہوش کی ہوئے وہ یہ بتانے لگا کہ میں کمزور ہوا میں اس کے پاس جانے لگا مجھے یہ آیت یاد آگئی اور جب آیت بولنے لگا اِنَّ لَذِينَ تَقَوْ اِذَا مَسْوَمْتُ عَائِفِ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی پاسٹ اوئے ہی پاسٹ اوئے رائٹ دیرن دن عمر میں خطاب رضی اللہ نے آئے ان کا جنازہ کی تیاری کی کفن کے دفن کے بندوبست کیا جنازہ پڑھ لیا تو اس بچے کو دیکھ گئے کہتے ہیں یا فتح اے ینگ لڑکے وَلِي مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو رب سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں سور رحمان نے لینے وعدہ کیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے موزہ دکھایا اس مردہ شخص کو بلوائیا اس کی زبان سے اور کہا یا عمر قَدْ عَاطَعَنِهِ مَا فِي رَبِّ جَنَّتَ مَرَّتَائِن اے عمر آپ کی امیجنیشن سے بھی زیادہ رب نے مجھے جنتیں دی ہیں آخرت میں سبحان اللہ